ویلکم ٹو والی پاک پاکستان کے سب سے بڑے ڈیڈیٹل والی بال نیٹورک والی پاک میں آپ کو خوش شامدیر کہتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست سفورو سینجن دوستوں نے ابھی تک والی پاک کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے ایشن والی بال چیمپینشپ دوہزار اکیس کا شیڈیول جو کہ بارہ سپتمبر سے جاپان میں ہونے جا رہی ہے تو بات کرتے ہیں جی ڈیو ون کی میچ نمبر ون کھیلا جائے گا جی بہرین اور انڈیا کے درمیان اس کے بعد میچ نمبر ٹو سعودی عربیہ اور کوریا کے درمیان تیسرا میچ تھائیلینڈ اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا جبکہ جو چوتھا میچ ہے وہ کھیلا جائے گا جی جاپان اور قطر کے درمیان پانچوہ میچ ہوگا جی چائنی سی پی ای اور کازگستان کے درمیان اس کے بعد چھتا جو میچ ہے وہ کوئیت اور چائنہ کے درمیان کھیلا جائے گا ساتوہ میچ ایران اور کھیلا جائے گا جی ہونگ کونگ کے درمیان اور آٹھوہ میچ آسٹریلیا اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا یہ تھا پہلے دن کا شیڈیول تو چلتے ہیں جی ڈے ٹو کی طرف ڈے ٹو کا شیڈیول کچھ یوں ہیں کہ فرسٹ میچ کھیلا جائے گی جی پاکستان اور ہونگ کونگ کے درمیان دوسرا انڈیا اور کتر کے درمیان تیسرا میچ ایران اور تھائیلینڈ کے درمیان اور چوتھا میچ جو ہے وہ بہرین اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا اور اس کے بعد پانچوہ میچ سعودی عربی اور چائنیز ٹی پی کے درمیان اور پھر سری لنکا اور چائنہ کے درمیان اور پھر آسٹریلیا اور کوئیت کے درمیان اور پھر کوریا اور کازگستان تو چلتے ہیں جی ڈے ٹھری کی جانب تو دے تری میں پہلا میٹ جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہے دوسرا قطر اور بہرین کے درمیان ہے تیسرا تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ کے درمیان ہے جبکہ چوتھا میٹ جو ہے جاپان اور انڈیا کے درمیان ہے پانچوہ میٹ کویت اور سری لنکا چھٹا کازکستان اور سعودی عربیا ساتوہ چائنیز ٹی پی ای اور کوریا اور آٹھوہ میٹ چائنہ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا یہ تو تھا جی گروپ وائز شیڈیول اس کے بعد کا جو شیڈیول ہے وہ ویننگ کمبینیشن کا آگے جو ہے وہ دیا جائے گا ہر ٹیم کو تین تین میچز جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں چار چار ٹیموں کے چار پولز بنائے گئے ہیں ٹوٹل سکسٹین ٹیمز جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کریں گی اور تین میں سے دو میچز جو ٹیم جیتے گی وہ نیکس راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی تک کے لیے اتنا ہی جی نیکسٹ انفرمیشن کے لیے دیکھتے رہیے والی پاک اور سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا بہت شکریہ